ہیلو ڈس ٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر رتفاؤ کے سبق کی ٹرانسلیشن کریں گے یہ ہم نے ایک ٹرانسلیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس سلسلے میں یہ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے بیسیکلی ہم اس سبق کو دو ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے مکمل ٹرانسلیشن ورڈ میننگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا ضرور فیدہ ہوگا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگ ٹرانسلیشن اور ورڈ میننگ کو جان سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ اے ہمینیٹیرین ہمینیٹیرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں انسانوں سے پیار کرتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ نائنٹین ٹوئنٹین نائن ٹو ٹو تھاؤزن سکسٹین یہ جو بریکٹس میں لکھا ہوا ہے یہ اس کی ڈیٹ او برث اور ڈیٹ او ڈیٹ او ڈیتھ ہے ڈاکٹر روت فاؤ ایک جرمنی کی رہشی تھی جرمن نیشنل تھی جرمنی کی رہنے والی تھی جو کہ پاکستان میں رہی اور پاکستان میں ہی وفات پائی شی یوز تو سے وہ کہا کرتی تھی گاڈ ہز چوزن یو ہمسیل خدا نے آپ کو خود چنا ہے ہمسیل خود چوزن چنا ہے جب آپ کو کوئی ایسا بلاوا آئے یعنی بلاوا کوئی آپ کو ایسے بلا ہے رسیب ملے بلا ہے you cannot turn it down تم اس کو رد نہیں کر سکتے turn it down رد کرنا for it is not you کیونکہ یہ تم نہیں ہو who has made the choice جس نے اس کو چنا ہے اور روت کیتھرینہ مارتھا فاؤ یہ پورا اس کا نام ہے lived through the calamities of world war 2 world war 2 جنگ عظیم دوم کی تباہکاریوں کے دوران زندہ تھی calamities تباہکاریاں her home was damaged آپ کا گھر تباہ ہو گیا her baby brother baby brother became ill and died and she herself barely survived the bombing attack her baby her baby اس کا بچہ brother بھائی became ill بیوار ہو گئے and died or fought ہو گئے and she herself barely survived اور وہ خود بامشکل سے بچی barely بامشکل survive بچی the bombing attack bumping attack bumping attack bumpوں کے attack سے حملے سے as a christian medical missionary عیسائی طبعی مبلغ کے طور پر missionary ہوتا ہے مبلغ جو تبلیغ کرتا ہے medical طبعی christian عیسائی she had taken the decision to attend to patients of a deadly disease leprosy she had taken the decision اس نے فیصلہ لیا decision فیصلہ to attend دیکھنے کا to patients مریضوں کو of a deadly disease leprosy ایک ملک بیماری جزام deadly ملک disease بیماری leprosy جزام کوڈ جس کو بولتے ہیں کہ مریضوں کو دیکھنے کا فیصلہ لیا it is a chronic disease یہ ایک ملک بیماری ہے which effects the skin nerves linked to nose air and eyes جو کیا کرتی ہے effects کرتی ہے متاثر کرتی ہے skins جلد کو nerves linked to nose وہ nerve ratio جو کہ ناک کے ساتھ linked ہوتے ہیں اس کو ears کانوں کے ساتھ اور eyes اور آنکھوں کے ساتھ یعنی وہ nerves جو ناک کانوں اور آنکھوں کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور جلد اس کو متاثر کرتی ہے یہ بیماری and surfaces of the upper respiratory tract اور اوپری سانس کی نالی کی سطح کو بھی surface سطح اوپر اوپر والی respiratory tract سانس کی نالی it is known to occur at all ages یہ تمام عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے ranging from early infancy to very old age بچپن سے لے کر شیر خورج سے لے کر بڑھا پہ تک کے لوگوں کو لپراسی is curable لپراسی قابل علاج ہے جسام قابل علاج curable قابل علاج and when treated early جب اس کا شروع میں علاج کر لیا جائے treated علاج کر لیا جائے عور س موس ڈیسیبیلٹیز بہت سی معذوریاں روکی جا سکتی عور یعنی تبدیل کر دینا بدل دینا روک دینا however ڈیسیبیلٹیز ڈیسیبیلٹیز کا میننگ یہاں پہ ہے معذوریاں however تاہم بیماری ایک سٹیگما بن جاتی ہے سٹیگما بدنماتا بن جاتی ہے as people around the patients do not like to attend to them for fear of catching the disease as کیونکہ people around the patients جیسے کے لوگ جو around the patients مریضوں کے ارد جو لوگ ہوتے ہیں do not like to attend to them ان کے پاس نہیں آتے ان کے پاس آنا پسند نہیں کرتے فار فیار آف کیچنگ ڈیزیز کے بیماری ان کو نہ لگ جائے نہ لگ نا لگنے کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں ان مریضوں کے قریب نہیں آتے in fact حقیقت میں in the past ماضی میں these patients were forced to live in isolation outside the villages and town these patients were forced ان لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا to live in isolation outside the villages and town گاؤں اور قسموں کے بہر تنہائی والے علاقوں میں isolation ہوتا ہے علیدگی میں outside where destiny had brought فاؤ ٹکراچی قسمت جو ہے فاؤ کو کراچی میں لے آئی in 1960 1960 destiny قسمت in route to a posting in India جب وہ انڈیا میں جانے کا سفر کر رہی روٹ سفر میں ہو بائی چانس بائی چانس شی وزڈڈ قدرتی طور پر شی وزڈ ای لیپر کلونی ان کراچی اور اس نے کراچی میں جزام کی کلونی کا دورہ کیا وزڈ دورہ کیا لیپر کلونی جزام کی کلونی کا پاکستانی پیشنس جہاں وہ آزاروں پاکستانی لوگوں کو ملی افلیکٹڈ ویڈ اس بیماری کے متلقہ افلیکٹڈ متاثرہ متلقہ شی ریالائز ڈیٹ شی واز نیڈ ٹو ارگنائز ای لیپر کنٹرول پروگرام اس نے محسوس کیا کہ شی واز نیڈ ٹو ارگنائز اس کو ایک منعقید کرنا ہے منعقید کرنے کی ضرورت ہے کیا قید کرنے کی ضرورت ہے یہ اس نے محسوس کیا دس بیکیم ای مومنٹ افدیسیان فار ہر ان شی سپین ترس افر لائف ان دس سر افر پیپل فرم آل آل آور دا کنٹری دس بیکیم ای مومنٹ افدیسیان یہ فیصل دینے کا وقت بن گیا فر ہر اس کے لیے ان ان دس سر آور پیپل اب ہمارے لوگوں کی خدمت میں تمام ملک سے اس نے ہمارے لوگوں کی خدمت میں اپنی پوری زندگی گزار دی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہماری یہ ویڈیو خاتم ہوتی ہے آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرتے تا کہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ کے لئے آسانی ہو دی ساری دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب فرمائے آمین